موقع دیا کہ میں ادھر آکے آپ لوگوں ساتھ اپنی تھوٹس اور اپنی فیلنگز شیئر کر سکوں اس کے ساتھ میڈم جو کافی ایکٹیو ہے اس وقت اور ہمیں آئے بگئے بلاتی ہے پہلے ان کا بڑا اچھا انیشیٹیو سا پنجاب بار کاؤنسل کا جس پہ وہ بلاتی تھی اور ہم لائرز کو کوشش کرتے تھے کہ اپنے اپنا لاؤ اور اپنا لیگل مائنڈ اپنا ایکسپیئرینس جو ہم سیکھتے ہیں کورٹس میں تھوڑا سا اپنے لاؤ وہ ہم شیئر کر سکیں انفرچنیٹلی وہ کچھ دوستوں کی کیا اس کو کہنا چاہیے اس کے وجہ سے انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا اس کو ہم آگے مزید لے کے جا سکے بھر ہم اگلی کیابنٹ سے کوشش کریں گے کہ اس پہ یہ کوشش کریں ایک کاوش کریں اور ہمیں دوبارہ موقع دے کہ ہم پنجاب بار کاؤنسل میں جو لوئرز ان کو پڑھا سکیں ان کو سکھا سکیں تاکہ وہ جو روز کوٹس میں ان کے لیے مسائل ہیں اور خاص کر جو ایک سٹوڈنٹ اور ایک نئے لوئر کے لیے جو آج کل مسئلے مسائل چل رہے ہیں جس میں ریسرچ کا ایشیوز ہیں جس کے اس کو پروپر ریسرچ نہیں کرنی آ رہی کیسے پلیٹ کرنا ہے کیسے کیس بنانا ہے یہ سارے جو مرائل ہیں جس کو کس طرح وہ مشکل سے گزرتا ہے ایک ینگ لوئر میں سمجھ سکتا ہوں ہم لوگوں کو ایک اچھے چیمبرز سے آنے کا موقع ملے ہم لوگوں کو وہاں پر اپورچنیٹی ملی کہ ہم لوگ بڑے وکیل حضرات کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے رہے اور ان سے سیکھتے رہے تو میں جب یہ کچھ لوگوں کو سیول کورٹ میں دیکھتا ہوں کہ یار ان کے پاس بچاروں کے پاس نہ تو سیول کورٹ میں بکس ہیں نہ اس طرح کی لائبریریز ہیں نہ کوئی بتانے والے تو پنجاب بار کاؤنسل اس نویت کو اس کی سیزیسنس کو سمجھے گی اور ہم جیسے ینگ لوگوں کو موقع دے گی کہ ہم ایک پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے پنجاب بار کاؤنسل کے ایک پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اکیڈمی کا دوبارہ آغاز کر سکیں گے جو بیسکلی ینگ سیز کو فائدہ دے گی سب سے پہلے تو آج کا ٹاپک بڑا دل کے قریب ہے بکیز ڈرگ اور جو ایک سیگرٹ کا استعمال ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک لانت کا سبق بن چکی ہے بہت سے پورا معاشرہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے ایک گھر اگر کسی کا خراب کرنا ہے اور اس کو ڈاؤن در لائن لے کر جانا ہے تو سب سے پہلے جو سٹارڈ ہوتے ہیں وہ سیگرٹ سے ہوتے ہیں اور سیگرٹ کا استعمال بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے اور سیگرٹ پیا ہے اس کا کوئی دھوہ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ آلٹیمیٹلی جو لنگز کو اور جو ہم روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہمیں اویرنیس کمپینز چلتی ہے انفارشنیٹلی ڈرگز کے اوپر اس طرح سے کمپینز نہیں بھی چل پائے وہ بھی ہم آج کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر اپنی آگائی دیں گے ہم سب لوگوں کو کس طرح اس کو آگائی دی جانی چاہیے لیکن سب سے پہلے جو سیگرٹ کا استعمال ہے میں سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا بکہ سیگرٹ ہم میں سے تقریباً نائنٹی پرشنڈ لوگ ایک مطاعت اندازے کے مطابق پیتے ہیں تو ہم اپنے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں ہمارے والد صاحب ہمارے دادا ہمارے بزرگ جو اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یار اس کا امپیکٹ بچے کے اوپر گیا جا رہا ہے جو پانچ سال کا بچہ ہے جو آٹھ سال کا بچہ ہے جو ہمیں دیکھ کر ہمیں رول موڈل سمجھتے ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھ کر سٹارٹ کرتے ہیں کہ یار یہ میرا باپ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا چونکہ میں بھی ایک باپ ہوں دو بچوں کا باپ ہوں میں اپنے بیگم سے یہی روز بات کرتا ہوں کہ یار جو ہم اس کو بتائیں گے یہ وہ ہی کرے گا سب سے پہلے ہم لوگ میں بتانے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو بجائے کے سگریٹ ٹی وی نشے سے دور رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کتابوں کا استعمال بتاؤں میں اس کو اس کمرے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں پر اس کا پلیگ ایری ہے وہاں پر میں بکس سب سے پہلے رکھتا ہوں تاکہ بچے کے اوپر ایک امپیکٹ پڑے پوزیٹیو امپیکٹ پڑے اور وہ دیکھے کہ میرا باپ رات کو تین بجے اگر بیٹھ کے پڑتا ہے یا صبح ارلی ماننگ کیسیز کی تیاری کر رہا ہے تو وہ ہی چیز سیکھے گا اگر میں اس کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ کا استعمال شروع کر دوں گا میں کچھ بڑی معذرت کے ساتھ خواتین میری بہنیں بیٹھتی ہوئے ہیں کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں جو زیادہ امیر طبقہ ہے یا بہت غریب طبقہ ہے وہ سگریٹ کے ساتھ ساتھ نشے کا استعمال بھی اپنے بچوں کے سامنے کرنے لگ پڑے ہیں انفورچنیٹلی جس میں شراب بہت عام ہو چکی اور اس کو ایک فیشن سیمبل کی طرح دیکھا جانا جا رہا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنے کے لیے بولوں گا کہ آپ سب اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اور بچوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بچوں کے اوپر ہی بہت گہرا امپیکٹ پڑتا ہے اور وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے باپ کو کہ یہ فیشن ہے یہ چیز ایکسیپٹیبلٹی جسے کہتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی آف دا مائنڈ وہ ان کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ تو بہت آسان چیز ہے یہ تو میرا باپ بھی استعمال کرتا ہے میرا چاچا بھی استعمال کرتا ہے دادا بھی استعمال کرتا ہے سب سے پہلے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا سب میمبران سے اور جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں کہ پلیز 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 اپنے سگریٹ کو اتنا آسان نہ سمجھیں سگریٹ زیادہ جو نشے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں دیکھا گیا ریسرچ کی میں آپ سے اس ٹیکس بھی شیئر کروں گا جو جنیٹیڈ نیشن کے فیکٹ ہیں لیٹس فیکٹ ہیں 2019 کے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر لوگ سگریٹ کے بعد ڈریک کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں جو اس وقت ڈرگز کا شکار ہیں تو سب سے پہلے جو میں بار بار سٹریسی سی بات پر دے رہا ہوں کہ برائے مربانی سگریٹ کا استعمال ترک کریں تاکہ آپ کی اگلی آنے والی نسل اس بھرائی سے بچی رہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تقریبا اندازہ کے مطابق ایٹ ونڈ نائن ملین لوگ نوے لاکھ لوگ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ ڈرگ ایڈکز کا شکار ہیں جو اس وقت نشا کر رہے ہیں یہ ایک ریجسٹر ڈیٹا ہے جو یونائٹیڈ نیشن کے ایک ڈپارٹمنٹ نے کٹھا کی ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ بھی اس وقت جو ہیں وہ ڈرگ میں ہو لیکن ایک عام خیال یا ایک متاعت اندازہ کے مطابق ڈاکٹر سب اس کو تو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس میں سے اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دہشہ گردی جو ہے نا وہ صرف بم دم آکی ہے انفرچنیٹلی پاکستان اس فیسنگ آب وار جو الحمدللہ کافیت تک ختم ہو چکی ہے لیکن دوہزار ایک سے جب سے میں اس وار کو انٹ ٹاریڈ کو دیکھ رہا ہوں تو ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم پاکستان دہشہ گردی کا شکار ہے پاکستان میں لوگ جو ہے نا روز مر رہے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اندازے کے مطابق تقریبا اندازا ستر سے اسی ہزار لوگوں کی پاکستان میں امواد ہوئی بکوز آف دا ٹیرر اور جو دہشہ گردی سے جس کی لوگ مرے جس میں مجیدوں میں دھماکے تھے اپنا بزاروں میں دھماکے تھے لیکن سب سے زیادہ بڑی دہشہ گردی میں بتانا چاہوں گا وہ ہے ڈرگ ایڈکشن کیوں؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں وہ ایک ڈیٹے کے مطابق کیونکہ یونیٹی نیشن کا ڈیٹا اس وقت سب سے موستہ سمجھا جاتا ہے جس کو اتھینٹک بھی مانا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق دو ایک اندازے کے مطابق ہر روز سات سو لوگ کی امواد ہو رہی ہے جس بکوز آف دوائٹ درگ ابیوز تو یہ بہت ہائی نمبر ہے اور ون اف دا موسٹ نمبر جو پاکستان میں پوری دنیا میں اگر ہم لوگ اندازہ لگائیں تو سب سے جس میں سب سے زیادہ پاکستان مشکل کا شکار ہے وہ ہے پاکستان جس میں جس میں انڈیا کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے اور سات سو لوگ روز جو ہے وہ ڈرگ اڈکشن کی بیئے سے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں اس میں سے ایک اور اندازے کے مطابق جو سٹیڈی کے مطابق تقریباً نوے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ روز نشے کا شکار ہوتے ہیں اس میں سے تقریباً چالیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہیروائن کا استعمال کر لیں کیونکہ ہیروائن پاکستان میں بہت ایزیلی مل جاتی ہے سستی ہے اور اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ افغانستان چونکہ ہمارے بارڈر پہ ہے اور اس کی وہاں پر سب سے زیادہ ہیروائن کی پیداوار ہوتی ہے تو اس کی وجوہات میں سے ایک پاکستان میں سب سے زیادہ ہیروائن کے ایڈکٹ ہونے کی ایک وجہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم افغانستان سے ایزیلی اکسیسیبل ہے ہیروائن جس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے وہ میں اس کے بعد آنگا کہ وہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیٹا بتاتا ہے وہ اسی یونین رپورٹ کہتی ہے کہ تقریباً تیس لاکھ لوگ جن کی عمر تقریباً پندرہ سے چونسٹھ سال کے دوران ہے وہ ہیروائن ریگلرلی استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو مہینے میں کوئی تین دفعہ استعمال کرتے ہوں گے کسی کے پاس پیسے کم ہوں گے تو شاید وہ پانچ دفعہ چھوڑ کے ایک دفعہ استعمال کرتا ہوگا مہینے میں لیکن تیس لاکھ ہمارے ملک میں ریگلر سب سے بڑی اس وقت ملک میں ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں علاج سب سے مہنگا ہے بیسک کموڈیٹری سب سے مہنگی ہیں دال کا اگر آپ ریڈ چیک کرنے اس وقت آئی بلیف دو سور روپے کلو دال مل رہی ہے بٹ نشہ ہمارا سب سے سستہ ہے اس ملک کی سب سے بڑا ڈائیلمہ یہ ہے اگر آپ یو ایس جائیں امریکہ اپنا انگلنڈ جائیں یورپ جائیں وہاں پر اگر آپ جا کر کہ بھی مجھے جب انگلنڈ میں رہنے کا موقع ہوا تو انفرچنیٹی میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جو اچھی فیملیوں سے آبیسلی پڑھنے گئے بہتے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنی پورے مہینے کی سیونگ کو بچا کر ایک چھوٹی سی پڑیا نشہ کی وہاں سے جسے کینی بیز آئی بلیو کہتے ہیں وہ لیتے تھے اور اتنا مشکل تھا وہ نشہ کہ وہ ساری دن جو ہے وہ ان کے لئے پرابلم ہوئے تھے ٹائم شورٹ ہے میڈم مجھے بار پر کہہ رہی ہے تو میں اس کو جنتی ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے بڑی بات پاکستان میں سب سے آسان اور وجہ جو ہے وہ اپنا نشہ کی عام ہونے کی وہ ہے منشاعت کا سستہ ہونا ایک اندازے کے مطابق آلموس چالیس لاکھ لوگوں کو اشد ضرورت ہے پاکستان میں جو علاج کی مطلب وہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں علاج کرانے کی اشد ضرورت ہے اور ری ہیبلیٹیشن جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں لیکن اس کی وجہ کہ ہمارا سسٹم اتنا مشکل میں اور اتنا پیک ہے اور جیم ہے کہ ہمارے پاس علاج کرانے کے لئے جگہ ہی نہیں ہے مطلب اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ کا کہ ہمارے پاس انیس سو نوے بیڈز ہیں جس پہ علاج کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ بیڈز ہی نہیں اور ایک چار انٹی نرکوٹیکس نے اپنے ہسپٹلز بنائے آل آور پاکستان تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے وجہ سے تیس ہزار لوگوں سے بھی کم لوگ ہیں جو سلانہ جو ہے وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں تو باقی میں ڈاک صاحب سے باقی مزید ریکویس کروں گا کہ باقی وہ بھی اپنے فیکٹس اور اپنے فگرز کو اس میں آٹ کریں ٹائم کا میں آدھر وائس تو شاید میں آدھا گھنٹہ اور بول سکتا تھا اس ٹاپک کے اوپر بہت آپ لوگوں کی بہت شکریہ جنہوں نے اتنا ٹائم دیا اتنی ہمت کے ساتھ میری بکواس باتوں کو سننا تینکیو تینک